پیارے دوستو آج کی جو ریسپی ہے اس کا نام ہے آلو بھاجہ اور یہ انڈیا کلکتہ کی بہت ہی مشہور سٹریٹ فوڈ کے سنیک ریسپی ہے یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنتی ہے تو یہ ہے بھی بہت آسان تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمنہ دوستو میں نے چاٹھ سو گرام آلو لی گئی میرے پاس چاٹ سو گرام میں تین پیس آئی ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے چھیل لیا اس کو اللہ کر دیں گے اب اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے آلو کو ہم نے بری بری کاٹنا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ آلو جو ہے میکسیمم جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے بری کاٹ لیں آپ یہ دیکھیں مجھ سے جتنے بری ہو سکتے ہیں میں نے کاٹ لیا یہ آگے سارے آلو یہ چار سو کے چار سو گرام ہے دیکھیں جو سائز کے ساب سے کچھ چھوٹے آلو تھے کچھ بڑے تھے میں نے اس ساب سے ان کو کاٹ لیا یہ دیکھیں کوئی ایشیو نہیں چھوٹے بھی آلو بڑے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب کٹ چکے ہیں ابھی اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس کی تین تین پیس چار چار پیس رکھ کے سامنے تو ہم اس کو بری کاٹیں گے یہ بھی آپ نے زیادہ بری نہیں کرنے جتنے میکسیمم ہو سکتا ہے اتنے بری کا آپ کاٹ لیں اس کو ویڈیو کے میں فاس فاربٹ پر لگا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچیں یہ دیکھیں یہ سارے کٹ گئے ہیں اور اس طرح میں نے سارے چار سو گرام کے چار سو گرام کٹ لی ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈی اپ یہ میرے سامنے آگئے ہیں سارے اس کے بعد دوستو آپ نے ایک بردن لینا ہے سٹرینر چھنی تو یہ میں اس میں ڈال دوں گا اگر اس میں پانی ہے تھوڑا سا تو وہ نکال لیں گے اس کے بعد ایک ٹری لے کے اس میں ہم جو میں نے آلو کٹے ہیں سارے وہ میں اس میں ڈالوں گا تو مگر اس سے پہلے میں کیا کروں گا میں ٹیشو پیپر کی لیئر لگاؤں گا آپ اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہے تو آپ کپڑا بھی اس کا سکتے ہیں مگر کپڑا مل مل کا ہو تو بہتر ہے مل مل کا سوف کپڑا ہو اس کے بعد یہ دیکھیں میرے میں آپ کو بتا دوں مقصد کیا ہے میرے یہ کام کرنے کا میں نے سارے آلو یہاں رکھ دیئے اس ٹری میں ٹیشو پیپر سے پانی جو ہے وہ چوز جائے گا تو یہ بلکل خوشک ہو جائیں گے آلو ڈرائے ہو جائیں گے مزید ڈرائے کرنے کے لیے میں اوپر سے بھی ٹیشو پیپر لگاؤں گا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے ویسے آپ اس کو رکھیں گے تو خراب ہو جائیں گے اس کا کلر بھی جائیں جو جائے گا اگر آپ آدھا گھنڈ رکھیں گے یہ بہتر طریقہ تھا اس کے سپائسیز میں دوستو میں نے صرف تین چار یوز کی ہیں اس میں نمک دیکھیں میں نے ہاف ٹی سپون چار مسالہ ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون کالی مرچ اب ہم اس کو یہاں مکس کر لیں گے پہلے مکس کرنا ضروری ہے کیونکہ اب جب آپ اس کو الگ لگ ڈالیں گے تو ٹیسٹ نہیں آئے گا یہاں سے مکس کر کے ڈالیں گے اس میں تو مزا آ جائے گا یہ میں نے مسالہ سالہ مکس کر لیا آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے بعد دوسران فرائی پین لوں گا میں نون سٹک اگر نون سٹک نہیں ہے تو دوسرا بھی چلے گا کڑائی بھی چل جائے گی اس میں آئل میڈیم فلیم پہ میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے دو کپ ڈال لیں میں نے ایک کپ یا دو کپ آپ کی مرضی ہے اس میں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں واس چک کریں اس سارے میالو اس میں ڈال دوں گا فرائی کرنے کے لیے آپ دو رون بھی لگا سکتے ہیں اس کے میں ایک ہی رون میں سارے ڈال دیئے میں نے اب اس کو آپ نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے آپ نے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فاسٹ کر دیتے ہیں فلیم کو تاکہ جلدی پک جائیں جلدی پکیں گے وہ جل جائیں گے ٹیسٹ خراب آئے گا سلو فلیم یا میڈیم فلیم پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سے پکیں گے آلو اندر تک پکیں گے بلکل پرفیکٹ بنیں گے آپ اس کو چینج بھی کرتے ہیں لاتے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ نہ یہ جو اوپر والی لیئر ہے وہ نیچے ہو جائیں تاکہ وہ بھی سیترہ سے پک جائیں اور آپ نے اس وقت تک پک گانا ہے اس کو جب تک یہ ڈارک براؤن یا آپ کی مرضی ہے میں لائٹ براؤن میں اتار لیتا ہوتا ہوں تو لائٹ براؤن میں میں اس کو فرائی کرتا رہوں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ فلم میں نے چینج نہیں کیا فلم وہی ہے دوستو آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو اور یہ دیکھیں یہ ایستہ ایستہ سے مجھے نظر آ رہا ہے کس کا کلر چینج ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں تو ہم اب ویٹ کرتے ہیں اس کا جب تک یہ براؤن نہیں ہوتا ہے یہ تقریبا ہونے والے ہیں براؤن دوستو آپ کے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے سے مجھے اتنا حصلا ملتا ہے کہ میں ادل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں جو جو مجھے آتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو نوٹفیکشن اس کا مل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آلو کی جو سائٹز ہیں جو کورنر ہے اس کے وہ دیکھیں وہ بننا شروع ہوگی پکنا شروع ہوگی براؤن ہوگی آپ یہ دیکھیں اچھی طرح سے براؤن بلکل آپ نے براؤن نہیں کرنے سارے سارے براؤن کرنے کے تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایک دم سے جل جائیں گے سارے کچھ آپ قصر رکھیں تھوڑی سی اس کے بعد اس کو آپ نے نکالنا ہے اب میں ایک براؤن لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کو نکال لیتا ہوں اچھے سے براؤن میں ٹری میں نکال لیا ہے جو بھی ہے آپ کے پاس خوبصور سا براؤن اس پر نکال لیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بن گئے اور خوشبور بھی زبردست آ رہی ہے یہ میں نے ٹیشیو پیپری رکھا ہے نیچے اس پر میں نے سارے نکال لیا ہے جتنے بھی میں نے فرائکیں سب نکال لیا ہے اب دوسرے جو ہستیسائیڈس میں ہم لیں گے مونک پلی ٹھیک ہے مونک پلی پینٹس وہ آپ نے لینے آپ نے پکے ہوئے لینے ٹھیک ہے اگر پکے ہوئے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ لیڈی فرائی ہیں تو صرف آپ نے تھوڑا سا ٹچ دینا ہے گھی میں اس کو اگر کچھے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا زیادہ پکانا ہے اس کو ہلکی آنچ میں پکانا ہے میں نے ہلکی آنچ پر اس کو ایک جو ہے جالی نمہ جو ہے میں نے وہ برتنس میں ڈالیا اس میں میں نے اس لئے یوز کی ہے یہ والا سٹرینر اس لئے یوز کر رہا ہوں میں تاکہ اس کو ایسی ہی نکال لوں گا کچھ لوگ ہیں جو ایسی ڈال دیتے ہیں بیچ میں پھر آپ کو ایک ایک دانہ جو ہے وہ نکالنا پڑتا اس میں پھر جل جاتے ہیں اب یہاں میں دیکھوں گا مجھے کنفرم ہوگا وہ میں اس میں ڈال دوں گا آپ قدل کرتا ہے آپ کو ایکسٹرا مسالک کھانا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے ہمارا یہ فائنلز کا ویو دیکھ لیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی